بسم اللہ الرحمن الرحیم نومی بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو کیسے ہیں آپ جی آپ اللہ کرے بلکل خیریہ سے ہوں آج کا دن جو ہے یہ محرم الحرام کا دستاریخ اور اسی کے لحاظ سے اسی کے مناسبت سے آج جو ہر طرف آپ دیکھ رہے ہیں جہل پہل ہے اور لوگ نیازیں بھی بانٹ رہے ہیں یہ مرگی کی دکان ہے اور ہمارا دوست جو ہے یہ ان میں جناب چابل پکا رکے ہیں اور دیگے جو ہیں وہ لوگوں کو کھانے میں تقسیم کیے جا رہے ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے کچھ لوگوں نے سبیلے لگائی ہوئی ہیں اور بچوں کا تو آپ کو پتا ہے کہ ساتھ ساتھ جو چودہ آگست کا دن ہا آ رہا ہے اس کے حوالے سے بھی بچے اپنے شور و گل میں مصروف اس ساری باتیں کرنے کے لیے آج کے دن کے حوالے سے تو ہم مزید آپ سے بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈی کر لیجئے گا تاکہ ہر اچھی انفورمیشن آپ تک ہیزیلی پہنچ سکے تو جناب ٹائم ضائع کیے بغیر آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو لوگ نیازے بانٹ رہے ہیں اور سبیلے لگا کے لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں ان کی پیاس بجا رہے ہیں تو اس کے پیچھے گراؤن کے اوپر یا بیک اینڈ کے اوپر کیا وجہ ہے تو آج جناب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ بازار ہے ڈیری حسن آباد کا اور یہاں پہ لوگ یہ سارے نیازیں بکھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو لوگ بانٹ رہے ہیں جناب ان کو فائدہ دینے کے لیے یہ ہے کہ آپ ایک بندہ جو ہے وہ سبیل لگا کے بیٹھا ہوا ہے تو آپ اس سے پانی ضرور پیئیں یہ نہ خیال کریں کہ کس کس واپ مل جائے گا اور آپ کو جو ہے فائدہ نہیں ہوگا تو ایسی ہرگز کوئی بات نہیں ہے ایک بندہ اگر سبیل لگاتا ہے جیسے اب یہ مٹھائی کی دوبان آپ کو نظر آ رہی ہے لوگ یہاں سے مٹھائییں خرید بھی رہے ہیں اور بانٹ بھی رہے ہیں تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ جہاں پہ لوگ مٹھائییں نہ بانٹ بھی رہے ہیں اور خرید بھی رہے ہیں تقسیم بھی کر رہے ہیں نیازیں جو ہیں وہ بھی بانٹی جا رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پانی کی سبیلیں وہ بھی لگی ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کی چیل پہلا آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سارا جناب آپ کو یہ سسٹم ہام دکھا رہے ہیں لوگ یہ چاولو کھانے میں مصروف اور ساتھ ساتھ جو چاول تقسیم کرنے والے ہیں ان کا بھی جوش اور ولولا جو ہے وہ اپنے اروج پر ہے تو آج کے دن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جناب اس کے بیک گراؤنڈ پہ ہم اگر تھوڑا سا جائیں تو یہ وہ دن ہے کہ امام حسین لجپال ان کی اگر بات کی جائے تو ان کی شان بیان کرنے کے لیے جناب ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کوئی بھی بندہ یہ جسارت کرنے کی کوشش کرے بھی تو ہو نہیں سکتا لیکن اپنا حصہ ہم نے بھی ڈالنا ہے جناب تو ہم آپ کو حصہ ڈالتے ہوئے یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ لوگوں کا جو ہے یہ رش بہت زیادہ رش بھی چل رہا ہے اور جے لوگ آپ کو جو نظر آ رہے ہیں تو یہ بھی سارے کے سارے ادھر کی جا رہے ہیں کہ ہم جائیں گے وہاں اور دیکھیں گے لوگوں کا جو شکروش تو لوگوں کا جو شکروش دیکھنے کے لیے ظاہر ہے آپ کو بازار میں جانا پڑے گا کہ کون لوگ ہیں جو کہ سبیلیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کون لوگ ہیں جو کہ یہ تقسیم کر رہے ہیں نیاز اور یہ سبیل آپ کو نظر آ رہی ہے جناب تو ادھر بھی لوگ پینے میں بھی مصروف ہیں اور تقسیم کرنے میں بھی مصروف ہیں یہ ساری کی ساری صورت ہارت کو ہم آپ تک پنچاتے ہوئے تو اس میں جناب اگر ہم تھوڑا سا اس میں حصہ ڈالنا چاہیں تو یہ بہت بڑی بات ہوگی کہ میدان کربلا کا جو میدان ہے وہاں پہ پانی جو ہے وہ بند کیا ہوا ہے لیکن اگر یہ دیکھا جائے تو یہ دریائے فراد وہی درجہ ہے جس کے بارے میں حضرت عمر فاروق نے یہ بات کہی تھی کہ اگر دریائے فراد کے اوپر پیاسا کتا بھی مر گیا تو عمر کو جواب دینا پڑے گا قیامت کے دن تو یہ دریائے فراد کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنے کناروں سے کافی اوپر تک ہو کے یہ چلتا ہے اب کتے کو موں جو ہے وہ نیچے کر کے پانی پی پینا نہیں پڑتا بلکہ وہ آرام سے پانی ایزی لی پی سکتا ہے اس میں کوئی ٹینشن والی بات ہے نہیں لیکن پھر بھی جب فراد کو یہ کہا فراد نے یہ کہا کہ اے امام اگر آپ کا حکم ہو تو میں یہ اپنے پل اپنی جو سائیڈیں یہ ساری توڑ پھوڑ کے آپ تک پہنچوں آپ کے پیاس بدانے کے لیے امام پاک فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اللہ کا حکم ہے تو آج آپ میں ویلکم کروں گا لیکن اس نے جواب دیا کہ آج اللہ کا حکم مجھے نہیں ہے تو اس نے آپ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں اگر اللہ کا حکم نہیں ہے آپ کو تو تیرے پانی کی مجھے بھی ضرورت نہیں ہے یہ کہنا تھا جناب امام پاک کا تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو جیسے ہی یہ کافلہ مدینے سے تیار ہوتا ہے جناب کربلا کے لیے تو کربلا میں آنے سے پہلے حضرت بی بی زینب اپنے گھر سے جب نکلتی ہیں تو جناب سواری کو سجایا ہوا ہے اور ان کو تیار کرنے کے لیے ایک طرف سے آواز دی جاتی ہے کاسم جل دی آؤ عباس جل دی آؤ اور ایک طرف سے حضرت کاسم آتے ہیں ایک طرف سے علمدار آتے ہیں تو دوسری طرف سے علی اکبر آتے ہیں یہ ساری جو ہے تھاٹ باٹ حضرت زینب کو سواری پہ سوار کرنے کے لیے ہو رہا ہے لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو یہ وہی بی بی ہے جب ان کے میدان کربلا میں سارے شہدہ جو ہیں وہ جامع شہادت نوش کر لیتے ہیں تو پھر وہی بی بی ننگ سر اور اس دستی کی کمانڈ سنبھالتے ہوئے جب وہ آتی ہے تو ادھر یزید کے دربار میں بڑے فخر سے جب جو سر ہے امام حسین کا سر پیش کیا جاتا ہے تو پھر بڑے فخر سے وہ یہ کہتا ہے اپنی جو آیت کو بیان کرتا ہے قرآن کی آیت کو تو اس کا مطلب یوں نکالتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ضلیل کرتا ہے لیکن قربان جاؤں بی بی زینب کے انہیں فرمایا اے یزید یاد رکھ یہ میرے نانا کا دین ہے اور تو کیا سمجھتا ہے کہ تو نے اس کو اپنے مرضی سے اس کے اوپر غلبہ حاصل کر لے گا تو یہ تمہاری بول ہے ابھی تک یہی بات ہوئی تھی کہ اتنے دیر میں ایک طرف سے اللہ اپر کی عزام کا جب نام آتا ہے تو آپ نے فرمایا یزید سن سلام ہو میرے نانا پر تو کیا کر سکتا ہے تو کچھ نہیں کر سکتا اس لیے کہ تو اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہے کہ تو یہ چاہتا ہے کہ دین کو میں اپنی مرضی سے استعمال کروں تو یہ تیری بھول ہے یہ جو آواز آ رہی ہے قربان جاؤں میں اپنے نانا پر جس کے فرسے میں مجھے دین ملا اور ہم اس کے رکھ والے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے تو 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 اگر یہ چاہتا ہے تو یہ ازان کو بند کر آ تجھے پتا چلے لیکن ایسا ہرگز تو نہیں کر سکتا تو کیا ہوا اگر ہمارا دین آج امتحان سے گزر رہا ہے کوئی بات نہیں لیکن تمہیں یہ پتا ہے کہ امام حسین کون ہے وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے اور ہمارا جو دین ہے اس کے اوپر ہم قربان ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تم یہ بات یاد رکھو کہ آخر کار تم ہی نیست و نابود ہو جاؤ گے اور امام کا نام دینے والے کیا مدت تک زندہ شادو آباد رہیں گے تو اس نے تو بہت کوشش کی لیکن اس کی کوشش بلکل رائے گئے گئی ہمیں یہ جو پیغام ملتا ہے کہ ہر شہادت امام کی جو شہادت ہے اصل میں وہ مر کے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربانیوں کا مہینہ ہے اسلامی مہینے کا پہلا مہینہ ہے کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہیپی نیو ایئر کبھی کسی نے کہا ہے نہیں کہا اس لیے کہ یہ قربانیوں کا مہینہ ہے اور ہمارا جو اسلامی سال ہے وہ قربانی سے ہی شروع ہوتا ہے اور قربانی کے اوپر ہی جا کے ختم ہوتا ہے جیسے کہ بڑی عید عید و نزہا گزری تو اس میں آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے قربانییں دیں اور وہ قربانییں تھیں جنبروں کی اور جیسے ہی اسلامی سال کا شروع ہوتا ہے تو وہ قربانی ایسی ہے ایسی لا زوال قربانی ہے جناب امام پاک کی جو کہ رہتی دنیا تک سنیر حروف میں اس کو لکھا جائے گا پڑھا جائے گا اور مانا جائے گا تو ہم نے جو کوشش کی آپ کو کیسی لگی ہم ہمیں رہے گا جناب فیڈبیک کا انتظار اپنا بہت سرا خیال رکھیں اور مامی بھائی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اور بائی بائی